اسلام علیکم بیورز سمپل پاکستانی کوئی زین چینل میں ایک بار پھر سے آپ سب کو فیلکم کرتی ہوں آج میں لے کر آئی ہوں سپیشل قسم کی مزیدار اور چٹ پٹیٹ ٹیماٹر کی ریسپی جس کا نام ہے بھگاری ہوئی ٹیماٹر کی چٹنے جو بھی اس چٹنی کو کھائے گا تو اس کا دیوانہ بن جائے گا تو اس چٹنے کی ترقیب جاننے کے لیے ویڈیو کے انٹ تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سمپل پاکستانی کوئی زین چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ریسپی کو بنانے کے لیے چاہیے ٹیماٹر آدھا گیلو لہسن کا پیسٹ ایک چائے گا چمچ پوٹی ہوئی رائی ایک چائے گا چمچ نمک ہسپی زائی کا پوٹی لال برچک کھانے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ ثابت لال مٹ چھ سے سات عدد کلونجی آدھا چائے کا چمچ لیسن کے جوے تین سے چار عدد اور تیز پاک اور کوکنگ آئے تو یہ ہیں آج کی ریسپی کے انگریڈینٹس اور ویڈیو کو مزید آگے بڑھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویڈز ریسپی کے آغاز میں کٹے ہوئے ٹیماٹروں کو ایک پین میں ڈال دیا اور اس میں ساتھ ایک گلاس پانی بھی شامل کر دوں گی میں پانی شامل کر چکی ہوں اب ٹیماٹر کو میں پکنے کے لئے رکھتوں گی اب دیکھ رہے ہیں ٹیماٹر اب پکنا شروع ہو چکی ہیں ٹیماٹر کو تھوڑا سا پکانے کے بعد میں نے اس میں مسالے شامل کر دیئے اور ساتھ ہی اس میں میں لحسن کا پیسٹ بھی ڈال دوں گی اب ان تمام اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے پکا دوں گی ٹیماٹر کو تب تک پکاؤں گی جب تک اس میں موجود پانی خوشک ہو جائے اور یہ پک کر گڑا سا پیسٹ بن جائے ٹیماٹر کو تمام اجزاء سمیت پکاتے ہوئے میں نے اس کا گڑا سا پیسٹ بنا لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ میں ٹیماٹر کا پانی بھی پک کر خوشک ہو چکا ہے تو اب ٹیماٹر کا پیسٹ بلکل تیار ہے اس کو میں سائٹ پہ رکھ دوں گی اور اب تیار کروں گی چٹنی کے لیے بھگار جس کے لیے میں نے سب سے پہلے گرم تیل میں لحسن کے جوے ڈال دیئے لیسن کے جوے ہلکے سے سنہرے کر لینے کے بعد اب اس میں باقی کے اجزاء جس میں شامل ہے ثابت سوخ مرچ کلونجی اور تیز بات ان کو بھی ڈال کر میں تلوں کی چٹنی پر لگانے کے لیے بھگار اب بلکل تیار ہے پہلے سے تیار کیے گئے ٹیماٹروں کے اس پیسٹ پہ میں بھگار بھی لگا چکی ہوں اور اب ٹیماٹر کی چٹنی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو یہ ہے سیمپل پاکستانی کوئی زین کی آج کی بہت ہی آسان مزیدار چٹ پٹی سی ریسپی بھگاری ہوئی ٹیماٹر کی چٹنے کی تو اس ٹیماٹر کی چٹنی کو آپ پرانٹھوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دال چاول کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزیدار لگے گی تو اس ریسپی کو گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتانا مت پھولئے گا آپ کو کھانے میں کیسی لگی ہوئے بھگاری ہوئی ٹیماٹر کی چٹنی یہ ریسپی پسند آئی ہو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سیمپل پاکستانی کو ایزی ان چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اللہ حافظ